اسلامیکم انکسا کے سور میں آپ دیکھیں گے بیروپ کے تیمور جو ہے وہ فلک سے بات پہ رہا ہوتا ہے فلک اس سے ناراض ہوتی ہے جیسے اس کو شک ہو کہ وہ بیوی زہرہ کو پسند کرتا ہے اس سے بات چیز کرتا ہے تیمور اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے وجہ ناراض ہونے بھی لیکن فلک اس کو نہیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ بتا رہی ہوتی ہے بس خفا ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں کہ اتنے تنگ ہیں تمہیں جو چھوڑ دیں دوسری طرف زہرہ کی بھابی اور بھائی جو ہیں وہ بھی پریشان ہے اور زہرہ کی بھابی اس بھائی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت گھر سے نکل جاتی ہے بس سونے کو آتی ہے کوئی سمجھیں آتی ہے کہ اگر مچا رہی ہے تیمور کے ساتھ مل کے ہم لوگوں کے ساتھ کے اور کون سا جو ہے پھول چڑھ رہے گی ہار پہنگوائے گی ہم لوگوں کو اور اس کا بھائی سے کہتا ہے میں نے اس سے کئی دفعہ بات کی پر وہ نہیں سمجھتی میں نے اس سے کہتی ہے وہ اس سے کہیں کہ اپنے خاون کو کہیں نہیں کسے لے جائے تو وہ کہتا ہے کہ وہ نہیں اس کے ساتھ لیا رہے ہیں وہیں تیمور اپنے گھر آتا ہے ملنے بھائی کو تو وہاں پہ کنزا کو لیک کے ساتھ اپنا جب سا بارڈینٹ ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے وہ اس کو پیسے دے رہی ہے اور اس سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جو بھی کام ہو جانا چاہیے جل سے جائے جس پہ تیمور کو پتھا لائی جاتا ہے کہ بھابی ایک دفعہ اور ہے خلاف سازش لچاری ہے وہیں پہ تیمور کی اس کے ساتھ لڑائی بھی ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ اپ بھائی شروع ہو جاتی ہے جس پہ اس سے معافی ہم آنے شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ سب کنزا بھابی نے کر رہا ہے میرا اس نے کوئی خاصور نہیں ہے میں نے جو کچھ بھی کیا سب کچھ بھابی کے کہنے پہ کہا رہا تھا یہ سن کہتا ہے مور جا ہے وہ بھی اور فلک بھی تو بارہ سن کو ایک اور چھٹکہ لگتا ہے خاموش ہو جاتے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا بھیتا ہے